پہلی بار مجھے مخاملہ بات کرنے کا شارٹ ڈسکیشن جو بارس سے تلنگانہ میں اور تلنگانہ کے عزلہ میں جو لقصانات ہوئے اس تعلق سے میں بات کرنے سے پہلے آج یہاں پر آئیوان میں مٹھائر کے بات کر رہا ہوں میں میری جماعت کے صدر محترم نخیب ملت الحاج بیرشتر اسزد الدین ویسی صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں جماعت کا پارٹی کا ایک کارگون تھا ایک لیڈر تھا مجھے صدر محترم نے آج ایمیل سی بنا کر آئیوان میں بھیجائے یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں میرے صدر محترم کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور تلنگانہ کے ازلا میں کئے جگہ بارس سے لقصانات ہوئے جب سے بات چل رہی تھی میں اس موقع کے اوپر گریٹر ہیدر آباد کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو کہ آج سے تین سال پہلے جب بارش ہوئی تھی تباہی ہوئی تھی ہیدر آباد میں مار الحمدللہ اب کے اتنے لقصانات نہیں ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ منجیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر حکومت نے جس طریقے سے طلابہ ہو یا نالے ہو یا اسنڈی پی کے نالے ہو اس کام اول سیٹی میں کروانے کی وجہ سے یہ تباہی نہیں ہوئی آپ دیکھئے منجیس اتحاد المسلمین کبھی بھی حکومت جب کام اچھا کرتی ہے تو برابر کھاندے کو کھاندہ لگا کر حکومت کا ساتھ دیتی ہے اس موقع کے اوپر بعض جگہ تھوڑے لقصانات بھی ہوئے تو میں یہ بھی آپ کے علمیں لانا چاہتا ہوں چیرمن صاحب بات جگہ جو بارش ہونی کی وجہ سے جو پرانے گھر خاصہ حالات میں گھر تھے وہ گھران گر چکے تھوڑی جگہ تو میں آپ سے ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ ریونی ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیدر آباد کلکٹر کے ایریے میں جو آتا ہے تو وہ لوگ ان چیزوں کو نشندہی کر کر وہ لوگ کا جو لقصان ہوا ہے وہ لوگ کو دینے سے بہت اچھا حکومت کے طرف سے ایک میسیج جائے گا میں بھی بارش میں کئی ایریوں میں رات اور دن مجھے صدر محترم کی ہدایت تھی خاص طور پر راجندہ نگر اسمبلی حلقے کے جو آج سے تین سال پہلے تقریباً بارہ لوگ جو گگن پہاڑ کا طلاب کا کٹا ٹھٹنے سے چھے لوگ نین میں سو رہے تھے بھائی کر چلے گئے وہ لوگ ویسی پلے چرو کا طلاب ٹھٹنے کی وجہ سے جو علی نگر میں رہنے والے ایک گھر کے تین افراد اس پانی میں بھائی کر چلے گئے مگر یہاں پر بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو مہا پر ایس این ڈی پی کے نالوں کا کام ہوا ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے اتنی بارش ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو لقصان نہیں ہوا اور اس میں وہ نالوں میں تھوڑے گیاپ ورک سے ساب ایس این ڈی پی میں آلرڈی ہماری جماعت کے طرف سے صدر محترم کی طرف سے نمائندگی کر کے صدر محترم نے منظور کروائے اس کاموں کو تیز کرنے سے ہر اچھا رہے گا با جگہ جو گیاپ ورک بچے ہوئے جیسا کہ پلے چرو سے جو مرکی نالا جو تھا تین سال پہلے وہ کام نئے ہونے کی وجہ سے ملن کالونی احمد نگر اور علی نگر پورا پانی کا طلاب بنے وا تھا مگر آج وہ تکلیف نہیں ہے تو اس میں تھوڑے نالے کے وائنڈنگ کے بھی کامہ ہے جس کو پیسے دینا ہے جی ایچ ایم سی کے طرف سے اس میں بھی وہ لوگ کو پیسے دینے سے وہ لوگ بھی اپنا جو جو جس کے پرپٹیز جارے اس میں دیں گے اور خاص طور پر حسن نگر ایک ایسا ایریا ہے میرالم جو طلاب ہے طلاب بھر چکا تھا آپ کی بارش میں مگر جانی لوکسان کسی کو نمات تھوڑے بھو جگہ جیسا کہ حسن نگر میں اندرہ نگر محمود نگر ان ایریے ہیں ان ایریوں میں گھروں میں پانی آ گیا تھا جب ہی صدر مہترم نے بلدیا کمیشنر رونل روڈ صاحب سے بات کرے اور وہاں پر ڈی آر ایف کی ٹین آ کر تقریباً رات کے دو بجے تک پمپوں سے پانی نکال کر پبلک کو رہت پہنچائے تو اس جو پانی کا آور لوڈ ہو رہا ہے تو یہ میرالم طلاب کا جو آور لوڈ کا جو پانی جاتا ہے تم کے پاس سے وہ زو پارک کے پاس سے جاتا ہے تو میری ایک گزارش ہے زو پارک کے پاس جو آوٹ لیٹ ہے آوٹ لیٹ کو بڑا کرنے سے وہ ہوتے ہوا پانی کشن باک سے موسی ندی میں چلا جائے گا نئی تو یہاں پر رہنے والے پچاس ساٹھ ہزار پبلک حسین نگر کی یہ اوور فل ہو کے کٹا ٹھوٹ کے بیک مانا تو لوگوں کو لقصان بھی ہو سکتا تو یہ چیز تھی صاحب ہر ایک ایک صاحب جو سن ڈی پی میں جو منظور ہے نالے بہادرپورا اسمبلی حلقے میں یہ یہ رحمت پورا رمناس پورے سے ہوتے ہوا بہادرپورا جنگشن سے یہ کشن باک کشن باک سے موسی ندی تک تو اس میں کام منظور ہو چکا مگر چھوڑا کام کر کے کام کو رکا رکا دیا گیا لاش ٹائم پہ وہ بارش سے کئے ایریے متاثر ہوئے تھے مگر جو کام ہوا پبلک کو سولت پہنچی جیسا کہ بہادرپورا مین روٹے کشن باک کی وہاں پر گھنٹوں ٹرافک جام ہو جاتی تھی وہاں پر نالے کا کام ہونے سے عوام کو سولت پہنچی تو میرا ایک گزارش ہے آپ سے کہ وہ کام کو کنٹینیو کرنے سے آگے کے لیے فیچر میں اپنے کو بہت سولت ہوگی اور عوام کی بھی جو تکلیف ہے وہ ختم ہوگی ویسی صاحب دوسری چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو موسی ندی ہے موسی ندی کے ڈولپمنٹ کے واسے بھی کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا کیونکہ اتنی بارش ہوئی ہمائشتہ گر کے دو دروازے کھولے مگر اول سیٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہوا کوئی عوام کو تکلیف نہیں ہوئی تو میں جو حکومت جو موسی ڈولپمنٹ کی جو منظوری کری ہے اس کا بھی کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا صاحب اور ایک ایک دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ بارش کی وجہ سے جو خاص صور پر اول سیٹی کے جو روٹس ڈیمیج ہوئے ہیں حکومت نے اس کے لیے دو سو چھپن کروڑ روپے منظور کیے مگر منجید ستحاد المسلمین کے طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اول سیٹی کے لیے اتنا پیسہ ناکافی ہے اس میں ایک ہزار کروڑ روپے آپ لوگ دینے سے جو اول سیٹی کے روٹ جو ڈیمیج ہوئے خاص صور پر جو بہدر پورا زوپار آرام گھر سے جو بریشت کا کام چل رہا ہے اس کے نیچے کے روٹ پورے ڈیمیج ہو چکے اور کئے پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے جانے اور دوسری چیز فلقنما انجن بولی سے لے کے شارسی پورا مارو بھی تک جو روڑ ہے وہ روڑ بھی بارش میں زیادہ روڑ کو ڈیمیج ہوا ہے تو وہ روڑ کا بھی کرنے سے بہت اچھا ہوگا صاحب اور دوسری چیز نلگنڈا جنگشن سے لے کے عویسی جنگشن تک اسٹل بریشت کا کام چل رہا ہے اس کے نیچے کی روڑ جو پانی تیز آنے کی وجہ سے روڑ جو ڈیمیج ہوئی ہے کئے پبلک کو جانے کے لیے وہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اور اور سیٹی کی مین روڑ ہے وہ جانے کے لیے تو میری گزارش ہے آپ سے کہ وہ کام کے لیے بھی جلدی کرنے سے عوام کو سولت ہوگی دوسری چیز صاحب اور جو سی آر ایم پی میں جو جی ایچ ایم سی کے طرف سے روڑاں ہیں وہ روڑاں بھی خاص صور پر مین روڑاں اس میں جو ہے وہ روڑاں بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے صاحب کہ سی آر ایم پی کا فیس ٹو کے لیے بھی حکومت پیسے جاری کرنے سے وہ روڑاں جو بارش کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا بھی کام ہوگا تو میں چیرمن صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فخر کے ساتھ بھی میں بولنا چاہتا ہوں آج سے تین سال پہلے جو اول سیٹی میں جس طریقے سے پانی سائل آپ کے ویسا ایریوں میں گز کر تبائی ہوئی تھی آج اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے جماعت کے صدر محترم مخام آلی جناب بیرش رسد الدین ویسی صاحب حکومت کو بتائے کہ ان ایریوں میں ان بسیوں میں ان کالونیوں میں جو تبائی ہوئی صاحب اس طریقے سے اپن کام کرنے سے فیچر میں یہ نہیں ہوگا تو آج ہم اس کا وہ نمائندگی کرنے کے وجہ سے حکومت وہ کام کرنے کی وجہ سے اول سیٹی میں اتنا کئی بھی پرابلم نہیں ہوا اور ایک اچھی خاہد مخنینہ اکبر ادی نویسی صاحب بھی جس طریقے سے آج سے تین سال پہلے فلٹ آئے جب عوام کے درمیان میں جا کے ریلیف جو دیئے کئے جگہ ہیلتھ کیمپ لگائی تھے تو میں اکبر ادی نویسی صاحب کا بھی شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں کہ اول سیٹی کے لیے اس ٹیم پر آپ بہت کام کیے ابھی آن دو ابھی آن دو ابھی آ رہا ہوں وہاں بھی آتا ہوں صاحب پریشان کئی کو رہے آپ پریشان کئی کو رہے آپ آتا ہوں ابھی اور ایک چیز حکومت کٹی آر صاحب ہے کر رہا ہوں وہاں تک آن دو آپ تو اس تعلق سے بھی میں شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں خاہد مخنینہ اکبر ادی نویسی صاحب کا کیوں کے صاحب میں نیا نیا امیل سی ہوں پہلی بار میں بات کر رہا ہوں اور میں گولنے میں بڑی بات نہیں ہے میری زندگی میں ڈریور تھا آج اللہ تعالیٰ یہ مخام بنا جیا میں صدر مہترم کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی میں ایسا نئے سمجھتا کہ میں آج ایک بڑا آدمی بن گیا میں ایک ایمیل سی بن گیا نہیں میں پبلک کا آدمی ہوں پبلک کے ساتھ رہتا ہوں اور جس طریقے سے مجھے جماعت کام کرو بولی میں ویسا کام کرتا ہوں کبھی میں آج میں آئیوان میں بھی بول رہا ہوں کہ میری زندگی جب تک رہی میں جماعت کا کام پبلک کا کام کروں گا کیونکہ صاحب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہو بھگوان ہو یا اللہ تعالیٰ ہو جو آدمی نیچے سے اپنی زندگی نہیں بولتا وہ ترخی کر سکتا کیونکہ آج بڑے بن گئے ارے بھائی میں اتا بڑا آدمی بن گیا ویسا کبھی میری سانچ نہیں ہے میں پورے تیلنگانہ میں تیلنگانہ کی حکومت ہو یا تیلنگانہ کی پبلک ہو ان سب کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اخلاق سے بڑا بنتا انسان اپنے اخلاق سے بڑا بنتا یہ ایمیلے کا پوش ایمیل سی کا پوش وہ تو ہے مگر اوپر والا بھی دیکھ رہا کہ میں اس کو ایک مخام دیا اس مخام کو انہیں کس طریقے سے کام کر رہا بھول کر تو صاحب میں حکومت کا بھی خاص صور پر ہمارے کیٹی آر صاحب پرسم جو وارڈ حافیزوں کا ہر ایک ڈیوجن میں وارڈ حافیز کے لیے لے کر آئے تھے تو میں اس تیم پر مجھے بھی میٹنگ میں بلائی تھے میں جماعت کی طرف سے گیا بہت اچھا ہے صاحب وارڈ حافیز بننا مگر کچھ لوگ اس کو رکانے کے لیے منصوبہ بنا رہے کہ وہ وارڈ آفیز نئے بننا بل کر تو ہمارا بھی ڈیمائنڈ ہے وہ بننے سے اچھا ڈولپ ہوگا اور فنڈز بھی آئیں گے اور کام بھی ہوگا اور میں تمام یہاں کے جتنے ممبر سے ہمارے ساتھی ہے ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں خاص صور پر ہمارے چیئرمن ساہب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایک چیز ساہب جو فلٹ سے جو بارشاں ہوئے خاص صور پر الیکٹیکل کا جو اسٹاف تھا ساہب اس میں تھوڑا اسٹاف کو بڑھانے کی ضرورت ہے بعد جگہ بارش سے ٹانسفرمر فیل ہو گئے یا بعد جگہ لیون کے بھی لین بریک ہو گئے کیبول بریک ہو گیا تو وہ ٹائم پر وہ لوگ فیلڈ پر آ کر ٹائم پر کام نہیں ہو رہا ساہب اور بات جگہ شیرام پلی میں جو سبی ششن ہے اس میں پانی بھی آ گیا تھا اس ٹائم پر میں ہمارے جماعت کے صدر محترم کو ریپورٹ دیا ساہب نے آلہ عدیداروں سے بات کر کر چوبیس گھنٹے لیٹ بن تھی ساہب تو عوام کو تیلنگانہ میں تو بلا رکاوٹ کرنٹ مل رہا الحمدللہ مگر ایسے وقت پر جیسا کہ سیریس بارش پڑ گئی تو اس وقت اس ٹائم پہ جو الیکٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک فیلڈ پر آ کر کام کرنا ساہب بات جگہ یہ ہی ہے اے ڈی ہے ڈی ہے یہ لوگ کیا گھر میں رہ کے ان کے جو ورکر سے کام کرنے والے وہ لوگ کو انسیکشن دیتے اگر وہ لوگ بھی آ کر فیلڈ پر کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا اب جیسا کہ پرسوم بارش ہوئی ایک ہمارے کٹی آر صاحب کا آخلاقی فریضہ تھا والد سیٹی میں آ کے وزیٹ کریں کر کے کچھ فنڈز بھی ریلیس کریں ہم اس کے لیے ان کا شکریہ بھی آدھا کرتے کہ وہ آ کر اتنا تیلنگانہ ایشٹیٹ کے ایک منیشٹر ہے یہاں پر آئے آ کر والد سیٹی میں منجیس کی نمائندگی کے اوپر جو کامہ تھے اس کو بھی فنڈز کو سانکشن دیئے تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے جو ہافیسر جیسا کہ وارٹر وکس ہو یا الیک سیٹی ہو ان کے لیے بھی کہ ان کو ذومیداری دینا ساپ میں خاص سور پر بھوڑ ایریوں میں میں پھڑتا ہوں وہ لوگ کو دیکھتا ہوں کبھی ایسے ہافیسر رہتے گھر پہ فائل لالوں میں سین کر دیتا ہوں ہافیس کو آج نہیں آ رہا ہوں آپ برا مت سمجھئے ساپ تو یہ سب چیزہ ہیں اور خاص سور پر اتنی بارش ہوئی اول سیٹی میں آپ کو کوئی لقصان نہیں ہوا الحمدللہ ہماری جماعت صدر محترم جس طریقے سے نمائندگیاں کر رہے تھے صدر محترم اور ہمارے پارٹی کے فلو لیڈر اکبر الدین ویسی صاحب اس طریقے سے حکومت بھی اس کو مندوری دی حکومت جو جو کامہ تھے مندوری دی آج اتنا لقصان نہیں ہوا جو بھی ہے تھوڑے تھوڑے چیزیں ہیں جیسا کہ دو سو چھپن قوڑ روپے گریٹر ہیدر آباد کو دیے بول رہے تو ہم یہ بول رہے کہ صاحب ایک ہزار قوڑ دینے سے روڈاں بھی اچھے ہوں گے اپنی عیرے کا کام بھی ہوگا اور تلنگانہ گورنمنٹ یہ تلنگانہ اسٹیٹ کی راج دھانی اپنی ہیدر آباد ہے تو اچھا نام ہوگا اپنا صاحب اور پھر سے ایک بار تمام گا شکریہ شکریہ خدا حافظ